ہم اس مقام پر آ رہے ہیں کہ ہماری اس نسسٹ کی اس تاریخی نسسٹ کی جو صدارت فرما رہے تھے ہمارے اسداد محترم جمیر جہانسوی صاحب وہ اپنے کلام سے ہمیں نبازیں گے اور اس کے بعد ہمارا آج کا یہ ترہی مشاہرہ یہ ختم ہوگا میں حضرت جمیر جہانسوی صاحب کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عدد کی اور علم کی جو روشنی اس انجمن کو اور ہم تمام لوگوں کو حاصل ہوئی ہے وہ سبیر احمد سروز صاحب اور مرہوم قسطی جہانسوی صاحب کال کا پرشاک سیواستہ بسر صاحب اور ہمارے جمیر جہانسوی صاحب یہ ایسے نام میں نے لیے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے عدد کے لیے علم کے لیے فن کے لیے ایسے لوگ آج کی دنیا میں بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ گلدی کر جاتے ہیں تھوڑا بہت سیکھنے کے بعد اور ایسا لگتا ہے کہ ہم تو شاید ان لوگوں سے جادہ بھی جان گئے جیسے کہ کبھی کسی نے ہماری شہر کے ایک شاعر تھے وہ نے کہہ دیا تھا کہ آیا صاحب جیدے شاعر تو ہماری جیمبر پڑے رہتے ہیں تو یہ بات یہ غلطیاں یہ گستاخیاں ہم سبی سے ہوتی ہیں مجھ سے بھی ہوئی لیکن میں نے اس کو بات میں سمحل لیا بات کو غلطی ہو جاتی ہے اس کو سمحل لینا چاہیے میرا یہ اپنی گجل کا ایک شعر ہے کہ ان کا قصہ سن لیا اپنا بیعہ رہنے دیا ان کا قصہ سن لیا اپنا بیعہ رہنے دیا ہم نے ان کو زندگی بھربت گمہ رہنے دیا یہ مور دے کر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ افثانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن وہ ایسے عالموں سے کون لڑے گا وہ افثانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا چھا یا میں ان کے لئے یہ آخری دو مصرے پیش کرتا ہوں ان کو مائک دیتا ہوں بڑے عدب و احترام کے ساتھ کہ میں پا سکا میں پا سکا نہ کبھی اس خلد سے چھککا رہا میں پا سکا نہ کبھی اس خلد سے چھککا رہا وہ مجھ سے جیت بھی سکتا تھا جانے کیوں ہارا حضرت جمیل جہانبی صاحب میں بڑے عدب احترام کے ساتھ ان کو مائک دی رہا ہوں اور ان کی کوششوں کو سلام کرتا ہوں عدی کوششوں کو صلاعیتوں کو کہ ہماری انجمن جن کے سبب یہ انجمن انجمن ہیں انجمنیں تو بہت سی بانتی ہیں اور بہت سی ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہم لوگ چار دہائیوں سے اس انجمن کو جو مینٹین کے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری اس انجمن سے اس دار شورہ چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ ہم لوگوں کو غیر کرتے ہیں جب ہم لوگ گلتی کرتے ہیں ہم لوگ کوئی مائنڈ نہیں کرتا ہے کچھ بھی اگر گلتی ہوتی ہے تو یہیں اس انجمن میں پانچ سالہ ہے یہ اور ایسے آج کا دور وہ دور ہے کسی نوجوان شائر سے اگر کوئی استار اگر ٹوک دے اس کو پڑھتے ہوئے تو ہاتھ کرتے ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس ماحول میں سانس لینے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ ایک ایسے عدوی ماحول میں سانس لے رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ایسے استار شائروں کا زندرچہ پراتھ ہیں اور ہم لوگ بھی ان کو اتنا ہی احترام کرتے ہیں اتنا ہی ان کو سممان دیتے ہیں میں بڑے عدد اور احترام کے ساتھ پھر ایک بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں مائی جمیر جہاں سبی صاحب کے ہاتھ پر دیا ہوں شکریہ اینجم صاحب آپ جیسے مہین ناز جواہرد ہماری پسند میں ہیں آپ کوئی بنکر چاہتی رہے ہیں انہوں نے بہت جاتا ہے بہت 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 نام لحشن کیا ہے میں انہیں دلی مبارک بات دیتا ہوں شکریہ اینجم اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے میں نامی 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 میں دو کتوں سے بھی چار میں سے پہلی سے جا پتا دو الگ الگ خیال کی ہیں کہ ہر ہر رنگ کے اکلوں کا یہ ہے خوشنوہ چمن ہر رنگ کے گلوں کا یہ ہے خوشنما چمن یہ مادرِ بطن ہے کہ سانی کوئی نہیں ہے ہر رنگ کے گلوں کا یہ ہے خوشنما چمن یہ مادرِ بطن ہے کہ سانی کوئی نہیں ہے اور ایک ایک قطرہ خون کا اس پر مثال ہے ایک ایک قطرہ خون کا اس پر مثال ہے اس کی وراثت ہو بھی کوئی ہمساری نہیں ہے اس کی وراثت ہو بھی کوئی ہمساری نہیں ہے یہ ہمارا دیش ہے آپ دوسرا خیال شنویں معال سے متاثر ہو کر شائر اللہ جو کہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو صبر و التفاق ہے یہ بانگی نہیں میں پشت کچھ نہیں کروں گا آپ سمجھ کریں یہ صبر و التفاق ہے یہ بانگی نہیں خاموشی مسئلہت ہے کوئی بے بسی نہیں یہ صبر و التفاق ہے یہ بانگی نہیں خاموشی مسئلہت ہے کوئی بے بسی نہیں یہ مسئلہت کا مسئلہت کا کوئی جواب نہیں یہ بہت اچھا ہے بہت خوب شکریہ نواز یہ بہت اچھا ہے یہ مسئلہت ہے ایک مسئلہ اور چند اشار رسول ہے کہ یہ زندگی ہے اس میں غموں کی کمی نہیں یہ زندگی ہے اس میں غموں کی کمی نہیں بارے غمے حیات کو یہ دل لگی نہیں کوئی دل لگی نہیں شیر سنوازل کہ کیا ہوتا ہے زمانے کو تحضیب کیا ہوئی کیا ہوگا ہے زمانے کو تحضیب کیا ہوئی سردے بیان میں پہنسی شائشتگی نہیں اور دستور ملک کی کسے پرواہ ہے آج کل وہ قدر و منزلت و توقع رہی نہیں اور ہر کام ہر کام زلم و خوف کے سائے سروپے ہیں ہر کام زلم و خوف کے سائے سروپے ہیں مرمر کے روز جینا کوئی زندگی نہیں مرمر کے روز جینا کوئی زندگی نہیں مرمر کے روز جینا کوئی زندگی نہیں سیہ سنوازل حسوس ہے کہ پاوندیاں لگا کر ہو کیوں خورد اور نوش پر پابندیاں لگاتو آپ کیوں خود دو انوش پر خود آپ بھی بتائیں کیا یہ خود صحیح نہیں خود آپ بھی بتائیں کیا یہ خود صحیح نہیں شیر سنیں کہ شاید آپ تو پسند آئے کہ ریگے سراب سراب میں نے مہاری چکا ریگے سراب تشنہ لبی کیا بجائے گی جملوں سے بجھ تکے وہ میری تشنگی نہیں جملوں سے بجھ تکے وہ میری تشنگی نہیں اور مکتہ سمار فرمانہ دوئی تھا کہ دنیا اسے بھی یاد صدا رکھتی ہے جمیل دنیا اسے بھی یاد صدا رکھتی ہے جمیل شوڑا جسر پر چڑھتے کبھی بولتی نہیں کبھی بولتی نہیں جب دنیا اسے بھی یاد صدا رکھتی ہے جو سبر اتفاق ہے یہ بانگی نہیں یہ بانگی نہیں خاموشی مسئلہات ہے کوئی بے بچی نہیں کہا ہے اور اہلے وفائے ہم پہ بھروساتوں کیجئے یہ بس سمجھئے ملک سے بابستی لیے شکریہ آپ نوازی سکتے ہیں یہ حضرت جمیل جانسپی صاحب تھے جن کا ایک ایک شیر اپنے 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 اکسانے کی طرح تھا انہوں نے ایک ایک شیر میں ایسی اصطفاد کی ہے پیدا کہ اگر ہم اس کو محسوس کریں تو بہت گہرائی سے ہمیں آگے فائدہ اس کا محسوس کریں گے تو ہوگا اور میں ایک آخری ارچ کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں سے جو تمام دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں ہم اپنے استادوں کا احترام کرنا سیکھیں اور چاہے وہ بنگل ہو یا اروج ہو اگر استاد نہیں بتائے گا تو آپ سیکھ نہیں سکتے کتابوں سے یہ ایسے سن ہیں اور آج دور بہ دور ہے کہ ہم اپنے استادوں کا احترام نہیں کرتے وہ بھی اپنے علم کو اپنے سینوں میں دفن کر کے خبر میں لے جاتے ہیں اور علم ختم ہو رہا ہے تو یہ گروہ کی جو پرمپرہ ہے اس کو میں زندہ رکھنا ہے ہمارے تمام دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں عدب کا میار ساہت کا جستر گر رہا ہے اس کے بہت بڑی بجر ہم خود ہیں تو اس بات کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور ہمیں عدب کے لیے خدمت اگر ہم کر رہے ہیں تو ایک سمرفیس ہونا چاہیے ہمارا انداج یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بس دکھاوے کے لیے یا دولت کمانے کے لیے کسی کا اشیر ہے کہ وہ شائری جو میر کو روٹی نہ دے سکی دولت کمانے کے کام میں ہم لا تو سکتے ہیں لیکن دنیا کا سماج کا کوئی بھلا ہم نہیں کر سکتے ایسی شائری ہمیں پیش کرنا چاہیے ایسے استادوں سے ہمیں وہ فن حاصل ہو سکتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے وہ چیز کو تو ان کا اعترام ان کی منزلت ہمیں ہمیں ہمیشہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے اسی افتجا کے ساتھ آپ تمام دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں میں ان سے پیدا لیتا ہوں اور اگلے مہینے پھر کسی نئے مصرے کے ساتھ ہم اپنی اجمل کے ساتھ آپ سے آٹھ اکٹوبر کو آٹھ اکٹوبر کو ہم لوگ پھر آپ سے مخاطب ہوں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ